سب رس سے متعلق تیس اہم سوالات امید ہے آپ نے سیکھنا سکھانا چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا سوال اردو میں غیر مذہبی نصر کے سب سے پہلے مکمل نمونے کے طور پر کس تصنیف کا نام لیا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے سب رس دوسرا سوال سب رس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی اس کا صحیح جواب ہے عبداللہ کتف شاہ تیسرا سوال سب رس میں غیر کس کی بیٹی ہوتی ہے اس کا صحیح جواب ہے رقیب کی بیٹی چہتا سوال ملہ وجہی نے کتب شاہی خاندان کے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اس کا صحیح جواب ہے چار پانچوہ سوال مولوی عبدالحق نے سب رس کو پہلی بار انجمن ترقی سے کب شائع کیا اس کا صحیح جواب ہے انیس سو بتیس اسوی میں چھٹا سوال سب رس میں زہد پہاڑ پر رہنے والے بوڑھے شخص کا کیا نام ہے اس کا صحیح جواب ہے زرق ساتوہ سوال سب رس میں کون سا کردار خلائے ہجرہ میں زندگی گزارنے کے ساتھ وصل محبوب کی دعائے بھی مانگتا ہے اس کا صحیح جواب ہے دل آٹھوہ سوال ملہ وجہی کا اصل نام کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے اسد اللہ نوہ سوال سب رس میں دل کا جاسوس کون ہے اس کا صحیح جواب ہے نظر دسوہ سوال نصر الدین حاشمی نے کس داستان کے بارے میں لکھا ہے یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے اس کا صحیح جواب ہے سب رس گیاروہ سوال در مدہ اقل اور در مزمت تمہ یہ زیلی عنوانات کس داستان کے ہیں اس کا صحیح جواب ہے سب رس باروہ سوال سب رس کا سنے تصنیف کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے ایک ہزار پیتالیس ہجری تہروہ سوال سب رس کس کی تصنیف ہے اس کا صحیح جواب ہے ملا وجھی چہدوہ سوال سب رس کس زبان میں لکھی گئی اس کا صحیح جواب ہے دکنی پندروہ سوال سب رس میں اقل بادشاہ کو کس ملک کا حکمرہ بتایا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہے سیستان سولوہ سوال سب رس میں کون سا کردار گرفتاری کے بعد خود کو کیمیاغر بتاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نظر ستروہ سوال سب رس میں آفیہ شہر کے بادشاہ کا نام کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے ناموس اٹھاروہ سوال اقل نور ہے اقل کی دوڑ بہت دور ہے اقل ہے تو آدمی کہواتے اقل ہے تو خدا کو پاتے اقل اچھے تو تمیز کرے برا اور بھلا جانے اقل تو اپس کو ہور دوسرے کو پہچانے اقل نے میر اقل نے پیر اقل نے بادشاہ اقل نے فقیر یہ عبارت کس کی لکھی ہوئی ہے اس کا صحیح جواب ہے ملہ وجہی انیسوہ سوال دکن کی پہلی نصری تصنیف کونسی ہے اس کا صحیح جواب ہے سب رس بیسوہ سوال درج زیل کتابوں میں کونسی تمسیل ہے اس کا صحیح جواب ہے سب رس داستان سب رس میں دل کی شادی کس سے ہوتی ہے اس کا صحیح جواب ہے حسن سے بائیسوہ سوال سب رس میں شہزادہ دل کے لیے جاسوس نظر کس چیز کی تلاش میں محل سے نکلتا ہے اس کا صحیح جواب ہے آبِ حیات کی تلاش کے لیے تئیسوہ سوال داستان سب رس میں دل اور نظر کو چشمائے آبِ حیات پر کون ملتا ہے اس کا صحیح جواب ہے خزر چوبیسوہ سوال مولوی عبدالحق نے سب رس کا ماخذ کسے قرار دیا ہے اس کا صحیح جواب ہے حسن و دل پچیسوہ سوال داستان سب رس کو گنجل عرش، بہر المعانی اور وحی الہام کس نے لکھا ہے اس کا صحیح جواب ہے مولا وجھی چھبیسوہ سوال سب رس میں شہزادہ دل اور شہزادی حسن کے بیچ کتنے دن تک جنگ جاری رہتی ہے اس کا صحیح جواب ہے چار ستائیسوہ سوال سب رس میں شہر سنگسار کا نگرہ کون ہے اس کا صحیح جواب ہے رقیب اٹھائیسوہ سوال داستان سب رس میں نظر کو کس نے بتایا کہ شہر دیدار کے باغی رخصار کے چشمہ دہن میں آبِ حیات ہے اس کا صحیح جواب ہے حمد اٹھائیسوہ سوال بادشاہ اقل کے وزیر کا کیا نام ہے اس کا صحیح جواب ہے وہم تیسوہ سوال سب رس میں سب سے جاندار اور متحرک کردار کس کا ہے اس کا صحیح جواب ہے نظر تو آج کے لئے بس اتنا ہی یہ جان کر رہے ہیں آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں